گیس انرجی کانفرنس و نمائش پوگی کراچی ایکسپو سینٹر میں شروع ہو گئی ہے جس میں تیس ممالک کی دو سو سے زائد کمپنیاں شریک ہیں تفصیلات بتا رہے ہیں مظہر علی رضا اپنی اس رپورٹ میں کراچی ایکسپو سینٹر میں پیگسز کی زیر احتمام شروع ہونے والے اس تین روزہ ایونٹ کا اپتتہ سمندر پار پاکستانیوں کی وفاقی وزید ڈاکٹر پارک ستار نے کیا جبکہ اس موقع پر کمیشنر کراچی روشن علی شیخ اور کانفرنس و نمائش کے منتظم آسم صدیقی بھی موجود تھے اس طرح کی نمائش اور کانفرنس کا احتمام جس میں معاشی زندگی کے اور قومی زندگی کے مختلف شعبے ایک ہی چھت کے نیچے شرکت کریں یہ بہت خوش آئین ہے اس نمائش میں بڑی تعداد میں ملکی کمپنیاں بھی شریک ہیں جو تیل، گیس اور لوجسٹک کے شعبے میں مختلف خدمات لیے شریک ہیں اور پرگرسز کا یہ بہت اچھا انیشیئیٹیو ہے یہاں سے انٹرناشنل کمپنیز یہاں پر آتی ہیں اس طرح بائرز اور کسٹمرز ہر کو یہاں پر دائرکلی ایک دوسر سے ملتا ہے یہ ایگزیبیشنز میں سمجھتی ہوں کہ بہت ہیلپ فول ہوتے ہیں کیونکہ اس سے ہمارا کلائنٹل ڈیٹر انکریز ہوتا ہے سائیڈ بائی سائیڈ ہماری کمپنی کی اویرنیس ہوتی ہے جو اویرنیس ہم خود نہیں پروائیڈ کر سکتے لوگوں کو وہ ان ایگزیبیشن کے پلاتفورم سے ہمیں مل سکتی ہیں تین روزا پوگی نمائش میں بڑی تعداد میں غیر ملکی کمپنیوں کی شرکت بھی منتظمین کی کامیابی ہے جو پاکستان میں تاونائی کے مسائل کے حل میں دلچسپی رکھتی ہیں تین روزا آئل اینڈ گیس نمائش جمعیرات کے روز تک جاری رہے گی جبکہ اس موقع پر ٹرانسپورٹ اینڈ لوجسٹک اور فائر اینڈ سیکرورٹی نمائش بھی جاری رہے گی کامرمنٹ زہد حسین کے ساتھ مزر علی رضا سی ان بی سی پاکستان کراچی